رانہ صاحب یہ کیا ہو گیا کہ لوگ آج مفتا صاحب کو جو ہے نا وہ یاد کر رہے ہیں کہ اس آگڈار سے تو اچھے مفتا اسماعیل تھے جنہوں نے سات روپے بڑھایا تھا تو آپ کی جماعت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جماعت کیا جو آپ کے قائد بیٹھے ہیں لندن میں وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے کسی سے برداشت نہیں ہو رہا اور آج کیا وقت ہے کہ لوگ مفتا کو یاد کر رہے ہیں لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نہیں اللہ کے بعد اس آگڈار ہے اور وہی جو ہے نا اس ملک کو مشکل سے نکالے گا آپ اس آگڈار کے حمایت کرتے رہے ہیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو یس سر اور آل رائٹ ان وی ویل ڈو ایٹ آپ نے کہا کہ کہا تو یہ ہم نے نہیں کہا یہ پی ٹی آئی نے معیدے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اور انہی معیدوں کو آج ہم پورے کر رہی ہیں اور ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں یا ہم ملک کو جو جو آلریڈی جو ریزرز جو ساڑھے تین تین اشاریہ سات ارب ڈالرز پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو اور گرا دیں ایل سیز پہلے ہی ایک پائل اپ ہوئی ہوئی اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے کے جو 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 سنت ہے اس کا پیہ بھی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو یا اس کو بالکل روک دیا جائے اور ملک کو ڈیفالٹ کر دیا جائے یا ہم آئی ایم ایف کے اس موہدے کو جو پی ٹی آئی نے کیا ان کنڈیشنز کو جن پہ ہاں پی ٹی آئی نے کیا ان کو ہم مکمل کریں تین چیزیں ہیں جو ہمیں ورثے میں ملی جو آج ہمیں ایک دم سے پچھلے سات آٹھ مہینے میں جن کو ہمیں بریک لگانی پڑی اور ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے نمبر ایک گیس سیکٹر میں چودہ سو عرب کا خسارہ چھوڑ کے جو گئے جو بہتر سال تک صفر تھا یہ ساڑھے تین چار سال میں توفہ پی ٹی آئی نے دیا جس کو آج ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے فوراں درست کر دو جو پاور گرزسی کرزہ ہے جو گیارہ سو عرب میں بہتر سال میں بنا اس کو وہ پچیس سو عرب پہ چھوڑ گئے جس کے فلو کو بھی روکنا ہے جو انکریز ہے اور جس کے ہمیں جو ہے اس کو کم بھی کرنا ہے تیسرا جو ہے وہ انہوں نے اتنے کرزے لی ہے یہ کہتے ہیں ہم نے چھے پرچنٹ گروت لی لیکن اتنا مکروز کر دیا اس ملک کو کہ آج ہمیں جو ہے اس سارے گند کو ایک ساتھ صاف کرنا پڑا ہے تو یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ہمیں پیٹرل مہنگا کرنا پڑا ہے لیکن آئی ایم ایف کا وائلہ پڑا کرنے کی یہ ساری سٹیچوئیشن مفتا اسماعیل صاحب کے دور میں بھی تھی ظاہر ہے جو آج آپ کہانی ساری بتا رہے ہیں کہ امران خان کی اقومت یہ کر کے گئے اتنا خسارہ چھوڑ کے گئے مفتا اسماعیل کے دور میں بھی تو یہی سب کچھ تھا تو مفتا اسماعیل پر آپ کی پارٹی کے اندر سے بلکہ آپ کے قائد اتنی زیادہ تنقید پھر کیوں کرتے تھے نمبر ایک نمبر دو جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ساری ڈیلنگ کرنی تھی ان کی ماننی تھی تو اکتوبر سے جو پروگرام معتل ہے پھر سب کچھ تب کیا ہوتا تو آج نہ ڈالر کا یہ حال ہوتا نہ آپ کے روپے کیتنی قدر کم ہوتی دیکھیں میں مفتا صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا تھرور آؤٹ جب وہ وزیر خزانہ تھے مفتا صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اور انہوں نے ایم ایف کے پروگرام کو بحال کیا اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں جب دار صاحب آئے تو اس ملک میں فلڈز بھی آگئے اور تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا تو دار صاحب کی یہ کوشش تھی کہ ان فلڈز کی وجہ سے ہم یہ جو کنٹینیو ہمیں جو بوجھ ڈالنا پڑا تھا عوام کی اوپر اس کو ہم ٹون ڈاؤن کریں اور آئیم ایف سے مذاکرات کر کے معیدے کو ذرا تھوڑا سا لائٹن کر آپ کر دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ ہمیں فرنڈی ممالک سے کوئی امداد آ جائے گی یہ دونوں چیزیں نہیں ممکن ہوئی کوشش کی گئی اور کوشش جائز تھی جو کوشش کی گئی وہ پاکستان کے اور عوام کے مفاد میں تھی لیکن وہ پوری نہ ہوئی اور جب یہ یقین آ گیا کہ یہ نہیں پوری ہو رہی اور آئیم ایف بچ نہیں کر رہا تو ہمیں وہی معیدہ جو پی ٹی آئی نے آئیم ایف سے کیا تھا کیا آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دار صاحب مفتا استمائل سے زیادہ اچھی معیشت کے معاملات کو چلا رہے ہیں آج کسی کو آج کسی کو مسئلہ نہیں ہو رہا کہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں اب تب بھی مسئلہ تھا کہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے تب بھی ہم پولٹیکل کاؤسٹ پے کر رہے تھے آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ عوام کا بوجھ بہت ساتھ ہے تو آج بھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ٹوئٹ آنی چاہیے تھی نا کہ ہم اس فیصلے میں ڈار صاحب کے ساتھ نہیں ہیں ہم حکومت کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس فیصلے سے ناراض ہیں کیونکہ وہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے آج بھی پھر مریم نواز کی طرف سے ٹوئٹ آنی چاہیے تھی نا دیکھیں آپ جس چیز کو پوائنٹ کر رہی ہیں وہ تو مریم نواز صاحبہ بہتر وہ اس کو جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے لیکن میرا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو حقائق تھے جو معیشت کی جو بدحالی تھی اس کا اندازہ شاید جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ نہ ہو لیکن اب میرے لیے تو بڑا کلیر ہے آج بہت کلیر ہے یہ بات مریشت کی بدحالی کو تو بنیاد بنا کر تحریکی ادم اعتماد لائے تھے تو اندازہ کیوں نہیں تھا نہیں دیکھیں بات یہ کہ معیدے کو انہوں نے کس حد تک خراب کر دیا تھا آئی ایم ایف سے کس حد تک ایک ڈسٹرس پیدا ہو گیا تھا جو آپ کے فرنڈی ممالک تھے وہ کس حد تک آپ کی فائنانشل جو آپ ڈسٹرس کرتے رہے چار سال اس پہ وہ کتنے آپ کے اوپر ڈسٹرس کر رہے تھے اور ان کا بھی یہی خیال دیکھیں خان صاحب نے تو ان کو تو پہلا موقع ملا آپ لوگ تو پہلے بھی حکومتوں میں رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دوست ممالک تب تک پیسہ نہیں دیتے ہیں جب تک آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیل مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دیتا کوئی بھی ملک آپ کو جو اینا وہ پیسے دینے پر راضی نہیں ہوتا آپ لوگ کوئی پہلی دفعہ حکومت میں تھوڑی آئے ہیں آپ لوگ تو پہلے بھی حکومتوں کرتے رہے ہیں ایف کے معاملات پتہ ہیں آپ کو دیکھیں نہیں 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 دیکھیں ہم نے اس ملک کے اندر بحال کیا مائدہ اس کو ڈیریل امران خان نے کیا فلڈز آئے اس پہ ایک جائز بات بنتی تھی فورس مجور تھا کہ یہ ہم تو نہیں فلڈز لے کے آئے تھے ایک نیچرل دافت تھی اس پہ تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا تو ہم نے وہ مدہ آگے رکھا اس پہ نگوشیٹ کیا وہ نہیں مانے اب اس کے اندر یہ کوشش پوری کی گئی تو اب ہم مائدہ کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور یہی آپشن ہے اس وقت پاکستان یہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے آج اگر ہم پیٹرل مہنگا نہیں کرتے ہم آج اگر جو اضافی ٹیکسز جو ہم پروٹیک کریں گے ہم آدمی کو اس پہ کم سے کم بو جانے گے دوستو اور اپ کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں آپ کیسے پروٹیک کریں گے زرہ مجھے اس کو ڈیٹیل میں مجھے بتائیں کہ کیسے آپ پروٹیکشن دیں گے عام آدمی کا تو بھرکس آج دن گیارہ بجے کے بعد نکل گیا جب سے انہوں نے اپنی بائیکس میں اور گاڑیوں میں پیٹرل دلوانا شروع کی ہے دوستو اور اپ کے ٹیکسز لگنے کو تیار ہیں تو کیسے آپ پروٹیک کریں گے سمجھ سے باہر ہے نہیں ابھی اگر میں آپ کو بتا رہتا ہوں اگر گیس پرائیسز انکریز ہونے جا رہی ہیں تو ہم ساٹھ پرسنٹ جو سارفین جو ہیں جو ایک تھریشورڈ سے نیچے ہیں ان کے ہم ٹیریف انکریز نہیں کر رہے ہیں ہم صرف وہ چالیس پرسنٹ سارفین کے ٹیریف انکریز کریں گے جو ایک ایک دو دو کنال میں رہتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر بجلی کے اندر انکریز آیا تو ہم جو لائف لائن یوزرز ہیں جو کم یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پروٹیکشن دیں گے ہم اپنے بس پروگرام کے اندر اور بڑھا دیں گے جو ہے یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے سبسیڈی دیں گے تو یہ سارے وہ ذرائع ہیں جس سے آپ جو متاثر ترین تکتا ہے وہ ایک کنال کے گھر میں جو رہتا ہے وہ گیس استعمال کرے نہ کرے ان کے آپ نے ٹیریف بڑھانے بڑھانے ہیں یہ تو زیادتی ہے نہیں نہیں یہ زیادتی نہیں ہے یہ فیصلے پہلے ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے خسارے پیدا ہو گئے چودہ چودہ سو عرب روپے کے خسارے آپ نے کر دیئے آپ نے کوئی ریفارمز نہیں لے کے آئے تو وہ ہم درست کر رہے ہیں آپ نے کہتے ہیں کنال والا پانچ مرنے میں واپس آ جائے یا کراہے پر چلا جائے نہیں نہیں دیکھیں اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو آپ کو فیصلے وہ کرنے پڑیں گے جو عوام کے لیے یا قوم کے لیے لانگ ٹرم میں بینفٹ رکھتے ہیں اگر ہم نہیں کرتے یہ فیصلے نہیں کرتے تو ملک دیوالیوں آ جائے گا پھر آپ کو پانچ ہزار روپے کا لٹر ملے گا کیا وہ وارے میں ہیں وہ نہیں ہے وارے میں آج میں سمجھتا ہوں سیول سوسائٹی کو ان فیصلوں کی سپورٹ کرنی چاہیے میڈیا کو ان فیصلوں کی سپورٹ کرنی چاہیے یا تو کوئی آلٹرنیٹیو ہو اگر کوئی آلٹرنیٹیو دیتا ہے کہ ہاں نہیں آئی ایم ایف کا معایدہ ختم کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو یہ اے بی سی سٹیپ لینا چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہم اپنا رہے ہیں سرکاری گاڑیوں میں جو منسٹرز کو پیٹرول ملتے ہیں کارڈ سب سے لینا واپس یہ ریایت سب سے واپس لینا کیسے احساس ہوگا کیسے احساس ہوگا ان لوگوں کو کہ عام آدمی کے لیے پیٹرول ڈلوانا بائیک والے کے لیے بھی مسئلہ ہوگیا ہے گاڑی والے کے لیے بھی مسئلہ ہوگیا ہے جن کی گاڑیوں میں فری پیٹرول ڈلنے ہیں جن کو مہینے کا فری پیٹرول ملتا ہے ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے گورمنٹ نے پیٹرول راشننگ کی ہے آج سے تین چار ماہ پہلے گورمنٹ نے بلکل ختم کرے نا ہر جو سرکاری بندے ہیں وہ اپنی جیب سے ڈلوائے نا اسے پتا چلے کہ گزارے کس طرح ہوتے ہیں دیکھیں سرکاری بندے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی نوکری وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں ان کو بھی کوئی عربوں روپے کی انکم یا کروڑوں کی انکم نہیں ہے وہ بھی چند لاکھ یا چند ہزار کی تنخواہ پہ ہوتے ہیں اور یہ عام بندہ تو چند لاکھ صرف سنتا ہے وہ کمانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ کیسے گزارہ کرے دیکھیں میں اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کانزرویشن کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے بائی اگزیمپل سیٹ کرنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہیں ان فیصلوں کے ساتھ آپ لوگ انتخابات میں لگتا ہے جانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے دیکھیں ہر چیز جو ہے ہمیں ملک کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہے ہمیں وہ فیصلے کرنے جو ملک کے مفاد میں ہو اگر اس سے ہمیں سیاسی نقصان پہنچتا ہے تو ہم عوام کے سامنے اپنا مدہ رکھیں گے اور عوام جو ہے وہ باشعور ہے وہ سمجھتی ہے یہ ہماری کیا ہمیں خوشی ہے کہ ہم پیٹرل میں پینتیس روپے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں کیا اس سے جو ہے کوئی ہمیں پرسنلی فائدہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا ملک کے پاس آکشن ہی ہے انتخابات میں چلے جائے نا کیوں اپنے سر پہ بوجھ اٹھانے کے لیے اور وہ قیمت چکانا چاہتے ہیں آپ لوگ اگر انتخابات میں چکانا چاہتے ہیں جس کو عوام چنتے ہیں جس کو عوام منڈٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ میں بہت دلنے ہیں آپ لوگ نہیں اگر ارلی الیکشن سے پیٹرول سو روپے کا ہو جائے گا بجلی آدھی ہو جائے گی گیایس آدھی ہو جائے گی پھر تو ہمیں ارلی الیکشن پہ چلے جانا چاہیے اور اگر ارلی الیکشن سے اور نقصان ہو جائے گا محیشت کا تو پھر ہمیں الیکشن ٹائم پہ کرنے ہیں لیکن اس کے لیے آپ آئینی تقاضے کو پیچھے تو نہیں رکھ سکتے اب پنجاب میں پنجاب اور کے پی کے میں نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں کہیں سے کوئی تیاری لگی نہیں رہی ہے کہیں سے کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہے گورنر کے پی کے کہتے ہیں کہ محیشت کا ایشو ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے یہاں پر تو ابھی نہیں ہو سکتے انتخابات دیکھیں جنرل الیکشنز میں تو آئین کہتا ہے کہ اگست تک ٹنیور ہے جہاں تک کے پی اور پنجاب کی بات ہے تو وہ اگر لگتا ہے کہ کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہے تو کوٹ میں چلے جائیں کوٹ میں تو بڑے زبردست فیصلے کیوں ہیں سکسٹی تری ایک ہی نہیں تشریح کر دی جو لکھی بھی نہیں ہوئی تھی تو کوٹ سے جا کے ریلیف لے لیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی غیر آئینی کام ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رانا عزان عزل صاحب وزیراعظم کے کوڈینیٹر میرے ساتھ